ایس پی کارلے کے باہر مہلہ نے کی آتمدہہ کی کوشش آتمدہہ کرتے مہلہ کو دیکھ کر پولس کرمیوں کے فولے ہاتھ پاؤں آٹھ مہینے سے گائب نابالک بیٹی کی تلاش میں بھڑک رہی مہیلا پیڑی تو پریوار نے پولس کرمیوں پر لگائے کئی سنگین آرو اتر پردیش میں مہلہوں کی سرکشہ کے ہو رہے تمام دعوے اس وقت دھراشائی ہو گئے جب ایک مہلہ اپنی لاپتہ نابالک بیٹی کے برامدگی کو لے کر ایس پی کارلے پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جولنشیل پدارت چھڑک کر آتمدہہ کرنے لگی اچانک آتمدہہ کے کوشش کرتے مہیلا کو دیکھ کر وہاں موجود پولس کرمیوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے آنن فانن میں وہاں موجود پولس کرمیوں نے سب سے پہلے پیڑی تو مہیلا کو آتمدہہ کرنے سے روک لیا دراصل یہ پورا معاملہ میں ان پوری کے اوچھا تھانا شوید رکا ہے جہاں کے رہنے والی یہ مہیلا اپنے سجنوں کے ساتھ ایس پی کارلے پہنچی تھی کارلے کے باہر پہنچی مہیلا نے اپنے اوپر تیل ڈالنا شروع کر دیا جسے دیکھتے ہی کارلے پر تینات پولس کرمیوں کے ہوش اڑ گئے آنن فانن میں مہیلا کے پاس پہنچے پولس کرمیوں نے ان کے ہاتھ سے بوتل چھین لی اور جس کے بعد مہیلا تیجی سے چیختے ہوئے پولس پر ہی کئی گمبھیر آروپ لگاتی نظر آئی دراصل مہیلا کا کہنا ہے کہ اس کی نابالک بیٹی پچھلے آٹھ مہینے سے گائب ہے جس سے پولس ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے مہیلا نے پولس پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ پولس بھی آروپیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جس کے چلتے ابھی تک آروپیوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے لگاتار پولس اور ادھکاریوں کے چکر کٹ کٹ کر وہ تھک چکی ہے بیٹی کی برامدگی کو لے کر مہیلا اب ایس پی سے ملنے پہنچی تھی مگر یہاں بھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی تو مجبور ہو کر مہیلا اتماعہ کرنے کا پریاس کرنے لگی بیٹی کی برامدگی کو دواؤں باپسی کرو رہیں گے مقدمہ نہیں لکھ رہے ہیں اس لیے آپ کیا چاہتے ہو آپ لڑکی چاہتے ہیں لڑکی نہ ملائی تو آتماعہ کر کے مر کے جوئیں گے تم میرے کپڑے اتار لیو میرے ڈیجن چھین لوں بجار نوی بند کر دیو میں رسی لے گے فانسی لگائیں گے کس پرشک ہے لڑکی کس پر ہے پردیٹ پر پر دی پہ اسے پولس اٹھائے رہی ہے گاؤں کو ہی لڑکا ہے کون ہے پردیٹ پہ پہلے بھی اس پی کارے لے کے باہر آتمادہہ کا پریاس کر چکی ہے مگر ابھی تک پولیس نے نہ تو اس کی بیٹی کو ڈھونڈ پائی ہے اور نہ ہی آروپیوں کو پکڑنے کی زہمت اٹھائی ہے بہرحال ایک بار پھر خاکی وردی کو اپنی ذمہ داری کا حساس دلانے کے لیے محلہ نے آتما داہا کا پریاس کیا جسے دیکھ کر اے سیٹی نے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے اب جلدی ہی کاروائی کا بھروسہ دیا ہے پنجاب کیسٹو ٹی وی کے لیے مین پوری سے آشش ہو سکسینہ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں